اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس اس ٹارگٹ ہم نے ایک وائی نیشنز فیل کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں سے ہم نے کچھ آئیڈیاز ایکسٹرکٹ کیے ہیں جن کی تعداد تقریباً دس ہے آج ہم پڑھیں گے آئیڈیا نمبر سکس بیسک ان آئیڈیاز کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا نولیج ہونا لازمی ہے وہ نولیج یہ ہے کہ آج کے دور میں کچھ کنٹریز پور ہیں کچھ رچ ہیں ایسا کیوں ہے جو کتاب ہے وائی نیشنز فیل جو کہ روبنسن اور ایک اور شخص نے لکھی ہے اس سے ہم نے ٹین آئیڈیاز ایکسٹرکٹ کیے ہیں جو کہ آپ سی ایس ایس پی ایم ایس یا کوئی بھی کرپٹیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ان کو کوڈ کر سکتے ہیں ایزا ریفرنس اور ریفرنس یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہم نے وائی نیشنز فیل سے آئیڈیا ایکسٹرکٹ کیا ہے یہ ہماری ویڈیو نمبر سیون ہے اور آئیڈیا نمبر سکس ہے اس سے پہلے ہم جو وائی نیشنز فیل بک ہے اس کا اوورویو دیکھ چکے ہیں اور آئیڈیا ون، ٹو، تھری، فور، فائف تک پڑ چکے ہیں تو آج کا جو ہمارا آئیڈیا نمبر سکس ہے وہ یہ ہے جی کنسولیڈیشن آف پاور اوفن ایڈورسلی ایمپیکٹس اکنٹریز ایکانومک ڈیویلپمنٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے اگر وہ چند ہاتھوں کے اندر رہ جائے ایلیڈ کلاس کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ جو کنٹری کی ایکانومک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس پہ برے نتائج آتے ہیں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر جو پاور ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ پاور کا ایبیوز آف پاور یوز کرتے ہیں وہ پاور کا ایکسیڈ ان کے پاس ایکسیڈ آف پاور یعنی کہ لانڈ انہیں جتنی پاور گرانٹ کی ہوئی ہے اسے زیادہ یوز کرتے ہیں جب وہ پاور اسے زیادہ یوز کرتے ہیں تو کنٹری کی جو ایکانومک ڈیویلپمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے لوگ انیمپلوئیڈ ہو جاتے ہیں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں کے پاس تین وقت کا کھانا نہیں ہوتا نہ گر ہوتا ہے نہ کپڑا ہوتا ہے اور نہ کھانے کو کچھ ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس ایمپلوئیمنٹ کی اپورچنٹیز ہوتی ہیں اور وہ کنٹری دیوالیا ہو جاتا ہے جیسا کہ پچھلے دنوں سری لنکا ہو گیا تھا جیسا کہ آج کل کے حالات پاکستان کے ہیں جس کے پاس فورن ریزارفز میں کوئی پیسے نہیں پڑے ہوئے اگر کسی انٹیلیجنٹ لیڈر کی بات کی جائے کوئی وائس ہو کوئی دانا لیڈر ہو تو وہ پورٹی کے اوپر پروسپیرٹی کو ترجیح دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کنٹری کا در خوشحالی آئے وہ خوشحالی کے لیے کیا کرتا ہے کہ جو اس ملک کے ادارے ہوتے ہیں اس کو اکاؤنٹیبل بناتا ہے اس پہ وہ محنت کرتا ہے انہیں اونیسٹ بناتا ہے اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں انہیں ویڈرا کر دیتا ہے یا تھرو آؤٹ کر دیتا ہے اور جو اچھے لوگ ہیں جو کنٹری کی ڈیویلمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں انہیں جوبز کی اپورچنٹیز پروائیڈ کرتا ہے لیکن انفارچنٹی بدقسمتی سے کچھ پولیٹیکل آلائیڈز ایسے ہیں ایلیڈز ایسے ہیں ایلیڈز سے مراد یہاں پہ امیر لوگ ہیں وہ صرف سیلف انٹریسٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور جس سے کیا آتا ہے کہ کنٹری کی ڈیویلمنٹ کیا ہو جاتی ہے رک جاتی ہے پاکستان کی ایکزیمپل لیں تو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں جس میں نون لیگ سر فیرست ہے پچھلے دنوں باجبہ بھی سین چلا ہوا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کئی اور ملیٹری پرسنیل آئے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز آئے ہیں انہوں نے صرف سیلف انٹریسٹ کے لیے کام کیا ہے اس کنٹری کی ڈیویلمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا چونکہ یہ کتاب تھوڑی سی پہلے لکھی گئی ہے وائلیشنس ویل تو اس میں جو ایگزیمپلز ہیں وہ زیادہ تر ہسٹری میں سے لی گئی ہیں تو اس کتاب کی ہی بات کریں گے کہ اس کتاب نے کس کی ایگزیمپل لی ہے تو اس کتاب نے پرینٹنگ پریس کی ایگزیمپل لی ہے تو جب پرینٹنگ پریس آتا ہے تو جو کنٹریز ڈیویلپڈ ہوتے ہیں جن کے اندر جو پولیٹیکل اور اکانومک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اونیسٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں پرینٹنگ پریس کو کیا کہتے ہیں جی بھائی آپ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کو چھاپ کے دکھا سکتے ہو پبلش کر سکتے ہو نیوز پیپر کے اندر کیا مطلب یہ پرینٹنگ پریس سے پہلے بلا کیا ہوتا تھا لوگوں کو جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے پاس کتنی جائداد ہے وہ آج کس ٹور پہ جا رہا ہے وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے آج اس نے کیا کام کیا آج کی اس کی کیا ڈیویلمنٹ ہے آج کے دن اس نے کیا بھرا کام کیا لوگوں کو اس کے بارے میں اویرنیس نہیں ہوتی تھی لیکن ہوا یہ کہ جب پرینٹنگ پریس آیا تو اس نے جو کین کی ایکٹیویٹیز پہ باتیں کرنا شروع کر دی ان کو پبلش کرنا شروع کر دیا نیوز پیپر کے اندر تو جو کنٹریز ڈیویلپڈ تھے جہاں پہ انیسٹلی کام ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا کہ پرینٹنگ پریس کو اجازت دے دی کہ بھئی آپ جو ہم جو ہماری پولیسیز ہیں ہماری ورکنگ ہے ہماری ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرینٹنگ پریس کے اندر پبلش کر سکتے ہو کیونکہ ہم کوئی کام غلط کر ہی نہیں رہے لیکن اگر اٹومن امپائر کی بات کی جائے سلطنت عثمانیہ کی بات کی جائے وہاں پہ کئی گدار پائے جاتے تھے یا ترکی کی حکومت جو گیلے ہیں آپ انہوں نے پرینٹنگ پریس کو اجازت نہیں دی انہوں نے اس لیے نہیں دی کیونکہ وہاں پہ کئی طرح کے لوگ گدار پائے جاتے تھے کئی جو انسٹیٹیوشنز تھے ان میں کیا کہلیں کہ کرپٹیڈ لوگ پائے جاتے تھے تو انہوں نے کہا جی اگر یہ پرینٹنگ پریس آ گیا تو ہماری ڈیلی کی ایکٹیویٹیز نیوز پیپر میں پبلش کرے گا جس کے وجہ سے ہمیں ہمارے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا تو انہوں نے پرینٹنگ پریس کو اجازت نہ دی تو آپ دیکھ لیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ پرینٹنگ پریس 1445 میں آیا لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ پرینٹنگ پریس کو 1727 کے اندر اجازت ملی کہ بھائی آپ آپ کر سکتے ہو ہماری جو ایکٹیویٹیز آپ پبلش کر سکتے ہو اور انہوں نے جو پرینٹنگ پریس کا ادارہ ہے کچھ مسلم سکولرز کے ہاتھ میں دے دیا اور انہیں وہ پیسے دے کے اپنی مرضی کی خبریں چھپوایا کرتے تھے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں جس میں انگلینڈ ہے وہاں پہ 40 to 60% لوگ پڑے لکھے تھے جو اکبار پڑھ لیتے تھے جو سکولرز میں جاتے تھے جب مسلمانوں کے جو تیریٹری تھی جو کنٹری تھے وہاں پہ پرینٹنگ پریس آیا تو انہوں نے پبلش کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو اٹومن امپائر ہے یہاں پہ صرف دو سے تین پرسنٹ لوگ پڑے لکھے ہیں باقی سارے جاہل ہیں ٹھیک ہے وہ بھی دو سے تین پرسنٹ وہ مسلم سکولرز آتے ہیں انہوں میں علماء اکرام آتے ہیں باقی کے لوگ انگلینڈ کی بات کی جائے تب کی تو 40 to 60% لوگ پڑے لکھے ہیں یہ نیوز پیپر پرینٹنگ پریس نے ہی انہیں بتایا کہ بھئی آپ کو ایڈوکیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ اٹومن امپائر کے جو لیڈر سے انہوں نے جو اکانومی گروہ تھی ان کو فیر تھا کہ اگر ہم نے بتایا کہ اکانومی گروہ کیا ہے کنٹری کی کتنے لوگ انیمپلوئیڈ ہیں اگر یہ پرینٹنگ پریس پبلیش کر دیتا ہے تو ہماری پاور کو خطرہ ہے جو پولیٹیکل ایلیڈز تھے انہوں نے ایسی خبروں کو چھپنے نہ دیا وہ اپنی مرضی کی خبریں چھپوایا کرتے تھے یہاں پہ ایک اور اگزمپل لیں گے کہ جیسے جیسے انگلینڈ کے اندر انویشنز آتی گئی تو کوئی ایک نئی انڈیسری جیسے ہی جنم لیتی تھی تو دوسری جو انڈیسری جو پہلے سے کام کر رہی ہوتی تھی اس کا ڈاؤن فر سٹارٹ ہو جاتا تھا کیسے جی بھئی جیسے ہی سیونگ مشین آتی ہے وہ کپڑے سلائی کرنے والی مشین کی ایجاد ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ ہاتھوں سے کپڑے سیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو جیسے ہی سلائی مشین کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس کی پوری انڈیسری لگتی ہے تو جو لوگ ہاتھوں سے سلائی کرتے تھے یا سوئی وغیرہ سے نیڈل وغیرہ سے کام کیا کرتے تھے ان کی ایکونوی ان کی جو انڈیسری تھی وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی اور ایک نئی انڈیسری نے جنم لیا وہ تھی سیونگ مشین تو کیا مطلب مطلب یہ کہ جیسے ہی کوئی نئی انویشن آتی ہے تو پہلے والی انویشن کی جو انڈیسری ہوتی ہے اس پر بھولے سرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انویشن دوسری انویشن کے لیے خطرہ بھی ہے اور ایک انویشن دوسری انویشن سے بہتر بھی ہے کہ اگر پہلے والوں کوئی وہی کام سکھا کے وہی انڈیسری میں ایک نئی ڈیویلمنٹ کر دی جائے تو تب بہتر ہے اگر بات کریں نائنٹین سینچری کی تو اس کے اندر جو فرانسیس ون تھے جو کہ اسٹریہ سے بلونگ کر دے تھے تو انہوں نے انڈیسٹریالائزیشن کی اپوزٹ کیا انہوں نے کہا جی میں انڈیسٹریالائزیشن کے خلاف ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے اٹھارہ سو گیارہ تک اس نے جو نئی مشینری جو انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر آ چکی تھی اس نے اس کی کیا کی مخالفت کی ایون کہ اس نے کہا یہ جو ریلوے کا سسٹم ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نئی مشینری بھی نہیں ہونی چاہیے اس سے خطرہ تھا کیا خطرہ تھا اس سے خطرہ تھا کہ اگر نئی انویشنز اگر اسٹریہ کے اندر یا فرانس کے اندر آتی ہے تو میری جو حکومت ہے اس کو گرنے کا خطرہ ہے نئی ٹیکنولوجی آجے گی ریلوے آجے گئی اور اس کے علاوہ پرنٹنگ پریس آجے گا سیونگ مشین آجے گی اور جب پرنٹنگ پریس آئے گا تو وہ میرے بارے میں میری ڈیلی روٹین کے بارے میں خبریں چھاپے گا اور میرے کالے کرتود جو ہیں وہ سامنے آجیں گے جس سے میری حکومت گر جائے گی تو اس نے کہا جی بھائی میں ایسی انڈسٹری کو نہیں مانتا اور میرے کنٹری کے اندر یہ انڈسٹری نہیں لگے گی اور بعد میں جب اسٹریہ کے اندر ڈیویلپمنٹ آئی تو پھر وہی ہوا جو فرانسیس ون کو خطرہ تھا اس کی جو گوارمنٹ تھی وہ گر گئی جو پولیٹیکل ایلیڈز تھے وہ کولیپس کر گئے اور ایک نئی گوارمنٹ تشکیل پائی تو ایٹین ایٹی تھری کی بات کی جائے جب نائنٹی پرسنٹ آف دا ورلڈ آئیرن یعنی کہ دنیا کا جو نائنٹی پرسنٹ آئیرن تھا اس کی جو پروڈکشن تھی وہ کس پہ ریلائن کرتی تھی کوئلے پر کرتی تھی لیکن جو اسریہ ملک تھا اس میں سٹیل وہی پرانا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا چار کول والا پھر اس کے بعد ایٹین ایٹی تھری کے بعد ورلڈ وار ون ہوتی ہے نائنٹین فورٹین کے اندر تو تب کیا ہوا کہ جو اسریہ ہنگری جو ملک تھا وہ کلیپس ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تھی اگر آپ نے ورلڈ وار ون کا معاملات نہیں دیکھے تو آپ کو وہ سننے چاہیے ایک دفعہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسریہ ہنگری اور یہ جو سربیہ ہے انہی کی وجہ سے ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تھی اور امریکہ کی انٹری کے بعد وہ ختم ہو گئی نائنٹین ایٹین کے اندر امریکہ کی انٹری ہوئی تھی نائنٹین سیونٹین میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسریہ تھا وہ پرانے طریقے پر کام کر رہا تھا وہ چار کول کا استعمال کر رہا تھا ورلڈ وار ون کے بعد بھی یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نہ لگ سکی تب بھی وہ پرانے طریقے پر کام کرتا رہا